محترم خواتین و حضرات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میں نے کچھ عورتوں کو ایسے دیکھا جو سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں الامان الافید جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی ہیں یا زنا کرنے والیاں ہیں یا زنا کی طرح متوجہ کرتی ہیں اور اپنے ان جگہوں کو جو پشیدہ رکھنے کی جگہ ہیں سطر کو چھپاتی نہیں ہے زنا کرنے والی ہیں الامان الافید محترم خواتین و حضرات اس سے بالخصوص میری ماں اور بہنوں اور نوجوان نسل کو پیغام یہ ہے کہ شبہ مراج کا یہ بھی پیغام ہے آقا کریم علیہ السلام مراج کی شب یہ تو آپ نے دیکھا وہ عورتیں پستانوں اور اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں لہذا وہ خواتین جو اپنے کپڑوں کو اتنا سکیڑ کے پہنتی ہیں اور اتنا شوٹ پہنتی ہیں جس سے کہ وہ حصے نظر آئیں کہ جس سے چھپانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی کا سبب ہے محترم خواتین و حضرات بالخصود میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور نوجوان نسلو اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے یہ فرنگی تخیلات ہیں فرنگی تعظیب ہے سیدہ مقدوم کائنات ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جو سیرت ہے جو رول مارڈل ہے وہ سیرت سیدہ مقدوم کائنات حضرت فاطمت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضور کی لخت جگر کی جو ہے وہ ہمارے لئے یہ زندگی سیرت ہے کربلا کے میدان کے اندر جو خانوادہ رسول کی شہزادیاں ہیں ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لئے مشل راہ ہے کہ ایم اس وقت بھی جب سب کچھ لٹ چکا ہے تب بھی آپ کے سروں سے جو ہے وہ دبٹا نہیں اترا اس وقت بھی جو ہے وہ ہجاب اور پردے کو آپ نے اپنے دامن کے ساتھ لگائے رکھا اور لوگوں کو قیامت تک کے لئے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو یہ درست دیا ہے تو میری ماں و بہن و بیٹیوں میری نوجوان خواتین سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرت خانوادہ رسول کی شہزادیاں جو ہیں وہ ہمارے لئے ہماری ماں و بہنوں کی سیرت اور رول مارڈل ہیں محترم خواتین و ادراد شب مراج آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پہلوں سے ان کے جسم کے سائیڈ سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کے موہ میں ڈالا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کھاؤ تم دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے جبرائیل نے عرص کے یہ وہ لوگ ہے جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی حیبت کرتے تھے چگلی کیا کرتے تھے الامان الافید محترم خواتین و حضرات اسی طریقے ستاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قوم جس کے سروں سے اس کو کچلا جا رہا ہے جبرائیل نے عرص کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر جو ہیں نماز فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے وزنی ہو جاتے تھے الامان الافید یعنی دنیا کے اندر جب نماز کا وقت آ جاتا تھا تو انہیں تھکاورد اور انہیں نکاہت کمزوری اور ترہ ترہ کے ہیلے بھانے ان کا ذہن ان کا جسم اور ان کا سر جو وزنی ہو جاتا تھا یہ لیے نماز کو بہت ہلکا بوٹل محسوس ہو جاتا تھا نماز پڑھنا ان کے لیے سستی کرتے تھے نماز کو جان پوچھ کے چھوٹے دے فرمائے ان کے سنوں کو کچلا جا رہا ہوگا الامان الافید محترم خوابتین و حضور نے ارشاہ فرمائے بین العبدی اور بین الكفری ترک السلا بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے محترم خوابتین و حضور علیہ السلام تو اسلام نے شبہ مراد یہ دیکھا ایک قوم جسے جہنم کے کانٹے اور انگارے وہ کھایا کھا رہی ہے اور ایسے چر رہی ہے کہ جیسے جانور چرتے ہیں الامان الافید جہنم کے انگارے اور جہنم کے کانٹے وہ چر رہے ہیں جبرائیل نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی زکاعت ادا نہیں کرتے تھے محترم خوابتین و حضورات بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے ہمارا کیلکلیٹر اور ہماری کیلکلیشن کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کے زکاعت دی مثال کے طور پر دس میں سے دو گئے دس میں سے ڈھائی گئے مثال کے طور پر لیکن حقیقت یہ ہے اللہ اس کے اندر برکت ادا فرما لیتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی نرازگی سے بندہ بچ جاتا ہے محترم خوابتین و حضرات حضور علیہ السلام نے شبہ مراج دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو کانٹے دار ہے جس سے لوگوں کے کپڑے اور جسم زخمی ہو رہے ہیں جبرائیم نے عرض کہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو رستوں میں بیٹھتے ہیں رستوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور رستوں کا حقوق ادا نہیں کرتے اس لیے اس کے اندر ان نوجوانوں کے لیے ان تمام مرد و خواتین کے لیے ہے جو بالخصور نوجوان کالج یونیورسٹیز بزاروں کے رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے جانے والی وہ تکتے رہتے ہیں اور انہیں پری نگاہوں سے تکتے رہتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں شبہ مراج حضور علیہ السلام نے اشارت روائے کہ ان کی حالت یہ تھی فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے لکڑی جو ہے رستے کے اندر کانٹے دار لگا دی جائے اور اس سے لوگوں کے کپڑے اور جسم زخمی ہو رہے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی نرازگی کا سبح ہے میرے نوجوانوں تم کہاں چلے گئے ہو آؤ حضور کی صیرت کو اپناو جب حضور کی صیرت کو اپناوگے حضرت خالد بن ولید کی صیرت کو اپناوگے صحابہ اکنام رضوان اللہ علیہ السلام کی صیرت کو اپناوگے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا تم وہ بن جاؤگے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی جو ہے وہ تمہاری تاریخ فرماتا ہے اللہ فشتوں میں تمہارا فخر فرمائے گا تمہیں وہ مقام حاصل ہو جائے گا اس لئے آؤ واپس آؤ میرے نوجوانوں فرنگی تخیلات فرنگی تحذیب فرنگیوں نے اپنی داڑی کا رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی داڑی کا مذاہب بنایا آپ کو کیا ہو گیا آپ مسلمان ہیں آپ نے بھی اسی فرنگیوں کے پیچھے چل پڑے فرنگی تحذیب کے پیچھے چل پڑے حضور علیہ السلام کی داڑی مبارک پیاری سنت کا آپ نے ستیہ ناز کر کے رکھ دیا اور اپنے لئے آخرت کا جہنم کا گھڑا کھو دیا آپ کو کیا ہو چکا ہے فرنگیوں نے اپنے جسم کے کپڑوں کو پھاڑ دیا تم نے بھی پھاڑنا شروع کر دیا میرے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری یہ تحذیب نہیں ہے اقبال نے یہ کہا تھا ان مسلمانوں کو اگر مغلوب کرنا ہے ان کو شکست دینی ہے ان سے جیتنا ہے تو ان کے دلوں سے عشق نبی نکال لو محبت مصطفیٰ نکال لو روح مصطفیٰ نکال لو روح اسلام کو نکال لو اور حضور علیہ السلام نے جو جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا صحابہ اکرام رضوان عجبین جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا خانوادہ رسول جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا یہ چیزیں ان سے چھین لو اور ایسا ہی ہو رہا ہے آؤ میرے مسلمان بہن بھائیو بالخصود نوجوان بہنو بھائیو آؤ دین کی طرف آؤ دینداروں کی طرف آؤ یقیناً اسی کے اندر سکون ہے محترم خواتین و حضراء شبہ مراج آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ قوم ایسی ہے جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہی ہے لیکن اسے اٹھایا نہیں جا رہا اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالے جا رہا ہے جبرائیل نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ آمانتے رکھواتے ہیں اگلی آمانتوں کو یہ ادا نہیں کرتے لیکن لوگوں سے اور آمانتے لینے کے یہ حریص ہیں پھر حضور علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ کی زبانیں جو ہیں اور ہونٹ جو ہیں جہنم کے انگاروں سے کینسیوں سے کٹی جا رہی ہیں جبرائیل نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے فتنہ ور خطیب ہیں جو لوگوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ لے لے جو بندوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کرتے ہیں ان کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے جس سے ان کے دلوں سے اللہ کے معبوب بندوں کی محبت نکل جائے تو فرمایا کہ فتنہ پھیلاتے ہیں آئیے اللہ کے معبوب بندوں کے قریب آئیں صوفیاء کے قریب آئیں اولیاء اکرام کے قریب آئیں اولیاء اکرام بھی وہ سلام کی صحیح روح آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے کہ اولیاء اکرام کے پاس جو بھی آجاتا ہے وہ اسلام کے حلقے کے اندر آ جاتا ہے حلقہ بکوش اسلام ہو جاتا ہے کیوں انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم کو جو ہے مؤثر انداز سے جو لوگوں تک پہنچایا ہے حضور کی محبت لوگوں کو بتائی ہے حضور کا یہ مقام ہے حضور کی یہ شان ہے حضور کی شانوں کا بیان کیا ہے سبحان اللہ اللہ و اکبر قبیرہ محترق خواتین و ادرال آقا کریم علیہ السلام نے شب مراج یہ بھی دیکھا ایک چھوٹے سے سراغ سے بڑا سا بیل نکلتا ہے پھر واپس اس کے اندر جاننا کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے کی اسے جازت نہیں ملتی اور نہیں جا سکتا جبرائیم نے ارس کیا یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ بڑی اور بری بات کہیں گے لیکن اب وہ واپس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ بات اب واپس نہیں ہو سکتی محترم خواتین و ادرال شب مراج کے چند ایک احوال جو اختاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو شب مراج کی عبادات اور شب مراج کے جو معمولات ہیں وہ بھی میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ارز کر دی ہیں لیکن یہ وہ باتیں ہیں یہ بھی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ان سے بھی جو ہے سیکھ کے اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے انتہائی قابل ساتھ اترام خواتین و ادرال سے گزارش ہے آپ دین اسلام کے لیے تبلیغ اسلام کے لیے میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ باقی آپ کو جلدہ خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ